نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسول نبی الكریم اما بعد سامین اکرام آج ہم دل کی گھمراہت دل کی بے چینی دل کی بے قراری تیز دھڑکن ہو دل کا کوئی بھی مرض ہو اس کے لئے قرآنی وظیفہ روحانی وظیفہ مجرم ترین چھوٹا سا عمل مختصر عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں روحانی کلیننگ کی خاصیت یہ ہے کہ کتب کی جانچ پڑتال کر کے کانٹ چھانٹ کر کے ہم اپنی تجربات کی روشنی میں عوام کی کمزوری کے پیش نظر مختصر ترین جامع عمل پیش کرتے ہیں ہمارے وظائف میں تیوالت نہیں ہوتی کہ وظائف گھنٹو کرنے پڑے آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اچھائی کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے شاید کوئی دکھی مسلمان آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے وظیفے کو پڑھے اس کا دکھ دور ہو آپ کے لئے کل قیامت کے دن باعث نجات سبب مغفرت ہو جائے آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں سوال ذاتی ہو یا پھر کسی وظیفے سے متعلق ہو آپ ہمیں ای میل کیجئے ہمیں کوئیٹ کیجئے تجوید کے ساتھ ہم سے قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں اپنے الفاظ درست کرنا چاہتے ہیں حروف کو صحیح کرنا چاہتے ہیں آپ ہم سے دنیا سے کسی بھی کونے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں وظیفہ بلکل آسان ہے سورة الراد آیت نمبر ہے اٹھائیس پارہ نمبر تیرہ یہ آیت مبارکہ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھ کر دل کے مقام پر پھوک مار دیجئے سینے کے اوپر دم کر دیجئے یہ آیت مبارکہ تین مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بھی آپ پانی پی سکتے ہیں گھبراہت کسی بھی وقت ہو یہ آیت مبارکہ پڑھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ صرف نماز کے بعد پڑھنی ہے یہ آیت مبارکہ بسم اللہ کے ساتھ لکھے آیت نمبر اٹھائیس تعویز گلے میں لٹکا دیجئے اس طرح کہ تعویز دل کے مقام کے اوپر آ جائے دوری اتنی لمبی ہو کہ دل کے مقام کے اوپر یہ تعویز آ جائے آیت مبارکہ آسان ہے تلاوت کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَّذِينَ آمَنُوا وَتَاطُمَئِنَّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَاطُمَئِنُّ الْقُلُوبُهُمْ اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے کہ جب بھی بیمار ہوتے ہیں شفا وہی ذات دیتی ہے روحانی کلنک کی طرف سے میری طرف سے اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ